بھارت کی ملیالم فلم انڈسٹری کے ادھاکار نبین پالے پر خاتون ادھاکارہ کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ادھاکار نے فلم میں کام دینے کا جھانسہ دے کر اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ملیالم فلم نگری میں ادھاکاروں کے جنسی استحصال سے متعلق ہیما کمیٹی کی ریپورٹ جاری ہونے کے بعد بھارت میں حلچل مچی ہوئی ہے اس ریپورٹ کے جاری ہونے کے بعد ملیالم انڈسٹری کے ادھاکاروں نے ساتھی ادھاکاروں اور فلم سازوں پر جنسی ہرسانی کا الزام لگایا اور اب ایک اور مبینہ زیادتی کا الزام سامنے آیا ہے مقامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ادھاکارہ جن کا نام اب تک ظاہر نہیں کیا گیا انہوں نے ادھاکار نبین پالے سمیت 6 ارکان کے خلاف شکایت درج کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام ملزمان نے اسے فلم میں ادھاکاری کا موقع دینے کا وعدہ کرنے کی آڑ میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ادھاکارہ کی جانب سے درج شکایت کے مطابق جنسی زیادتی کا یہ مبینہ واقعہ گزشتہ سال نومبر میں دبائی میں پیش آیا تھا دوسرے جانب نوین نے منگل کو ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے ان تمام الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ مجھے ایک جھوٹی خبر ملی ہے جس میں مجھ پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا گیا ہے برائے کرم جاننے کہ یہ سراسر غلط ہے خیال رہے ملیالم فلم انڈسٹری میں ادھاکاروں کے جنسی استحصال پر جاری ہونے والی ہیما کمیٹی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انڈسٹری میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ جنسی طور پر حراسہ کرنا ہے اور کئی خواتین اس بارے میں کھل کر بات کرنے سے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے اگر اس حوالے سے کچھ کہا تو انڈسٹری پابندی لگا دے گی اور کوئی کام نہیں دے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈسٹری میں خواتین کو حراسہ کرنا عام سی بات ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر سے لے کر پروڈکشن کنٹرولر تک اس میں شامل ہیں ملیالم فلم انڈسٹری میں ایڈجسمنٹ اور سمجھوتا بہت عام الفاظ ہیں اور شواہد کی بنیاد پر یہ ماننا پڑا کہ انڈسٹری کے بڑے نام بھی اس میں ملوث ہیں